آپ کو ان پی آر چاہیے کی روجگار چاہیے سوال یہ ہے اس کا اگر کوئی ذمہ دار ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار اور مکہ مندری کھوز ذمہ دار ہیں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں آپ کو یہ جتنا دکھائی دے رہا ہے جتنا دکھاوا ہے یہ ہمیں اور آپ کو دھیان ہٹانے کے لئے کام کر رہے ہیں ہمیں آپ کو بھٹگانا چاہتے ہیں اگر ہم کو روجگار کے لئے پوچھیں تو بتاؤ نوجوانوں آپ کو ان پی آر چاہیے کی روجگار چاہیے سوال یہ ہے بتاؤ ہم تو ہیں یہاں کے ناغرک ہم سب ناغرک ہیں یہاں کے کوئی بھارتی جنتہ پارٹی کا نہیں تیہ کر سکتا ہے کہ ہم ناغرک ہیں کہ نہیں ہیں اور اگر ضرورت پڑی تو ہمارے پرانے لوگوں نے ہمیں سکھایا ہے راج پتا مہتمہ گاندی جب افریقہ میں تھے انہوں نے جو پہلا آندولن کیا تھا کچھ کارڈ اٹھا کر کے جلا دیئے تھے انہوں نے ضرورت پڑی تو نہ ہم فارم بھریں گے ہم سے فارم کیسے بھروا لگے اگر ضرورت پڑی تو پہلا میں ہوں گا جو کوئی فارم نہیں بھرے گا اگر آپ ساتھ دوگے کے نہیں دوگے سوال یہ ہے ہم نہیں بھرتے ان پی آر کیا کھریں گے آپ بتاؤ بھروں گے آپ اور نہیں بھروں گے تو ہم وہ آپ سب نکال دی جاؤ گے ہم تو نہیں بھریں گے ہم تو نہیں بھریں گے بتاؤ بھروں گے آپ ہم کو بھارت چاہیے نہیں انڈیا نہیں چاہیے اس لیے جتنے بھی بھارت کے لوگ ہیں پہلے بھارت بچاؤ اور ان لوگوں سے بچاؤ جو سمیدان کی دھجیاں اڑا رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس نوکری نہیں ہے آپ بات سمجھے نہیں آپ چیز کو نہیں سمجھ پائے یہ انڈیا اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ اس پردیس کے مکہ منتری اپنی کرسی بچانا چاہتے ہیں یہ جو انیائے دکھائی دے رہا ہے جو لوگ مارے گئے ہیں پولیس کی گولی سے اس کا اگر کوئی ذمہ دار ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار اور مکہ منتری کھوز ذمہ دار ہیں اور یہ بات سمجھو اس لیے ذمہ دار ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ دو سو بیدھائک ان کے خلاف صدن میں بیٹھ گئے تھے بتاؤ دو سو بیدھائک بیٹھے تھے کی نہیں بیٹھے تھے اور کبھی بیدھائکوں کا منٹ ٹھولنا تین سو سے زیادہ بیدھائک ان سے ناراض ہیں یہ اپنی کرسی بچانے کے لیے انیائے کر رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اگلے چھے مہینہ کوئی کچھ نہیں پوچھے گا اور اگر چھے مہینہ نہیں پوچھے گا کوئی تو ایسی ہٹ کر کے بیٹھ جائیں گے وہ کہ اگلے ڈیڑھ سال کوئی نہیں ہٹا پائے گا یہ جو انیائے ہوا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے مکھ منتی اپنی کرسی بچانے کے لیے انیائے کر رہے ہیں میں نے اس دن بھی کہا اور آج بھی کہتا ہوں کہ ایسا دیش ہے ہمارا اگر ہم پورس مارٹم ریپورٹ مانگنا چاہیں تو پورس مارٹم ریپورٹ نہیں ملے گی اگر اس پریوار کے صدد جاننا چاہیں کہ کس کی گولی سے جان گئی ہے وہ سچائی نہیں پہنچ سکتے ان سے سچائی نہیں جانیں گے آخرکار کون ہیں جو یہ باتیں چھپا رہا ہے کون لوگ ہیں جو گھور آ رہے ہیں جنتہ سے کہ جنتہ کے بیچ میں اگر سچائی چلی گئی تو سچائی جانے کے بعد جب جنتہ کو موقع ملے گا تو ان سے حساب کتاب کرے گی بتاؤ روجگار کہاں ہیں بتائیں کوئی ہمیں کوئی ان سے سوال نہ پوچھے کی انویسمنٹ آیا ہے کہ نہیں آیا ہے بتاؤ چھے مینے کوئی انویسمنٹ پوچھے گا ان سے اُت تاپدیز میں کوئی انویسمنٹ نہیں آیا زیرو انویسمنٹ کھا کھانے لگائیں گے نہیں لوگ دیوگ لگائیں گے نہیں اور کیا ہم بھول گئے وہ بات کہ اب وہ بات ہم بھول گئے نوٹ بندی پہ کیا بھروسہ دلائے تھا دیش کو بتاؤ آپ کہا کہ نوٹ بندی سے بھرشتہ چار ختم ہو جائے گا بتاؤ بنارس کے لوگوں کہاں ختم ہوگے بھرشتہ چار اور کہاں کارادھن آ گیا ہماری بینکیں ڈوب گئیں بینکیں ڈوب گئیں ہماری جن ادوگ پتیوں نے کار کھان ادوگوں نے لیا پیسہ بینکوں کا وہ پیسہ نہیں دیں گے یہ سب باتیں چھپ جائیں گی جو جی ایس ٹی لگا کر کے کہاں کہ سر لیکنن ہو جائے گا بیپار بتاؤ جی ایس ٹی لگنے کے بعد کون سا بیپار کا سر لیکنن ہو گیا اس لیے یہ جانتے ہیں کہ اردھ و بستے کی حالت کیا ہے اور کئی ایکسپرٹ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دیش کی اردھ و بستہ آئی سی او میں پہنچ گئی ہے آئی سی او میں اردھ و بستہ ہے یہ ہم نہیں کہہ رہے اور ساسری کہہ رہے ہیں ہم تو کہیں گے کہ آئی سی او کے بعد بھی ایک اور نئی آئی سی او بن گئی ہے وہاں پہنچ گئی ہیں لوگ اردھ و بستہ ہوں پہنچ آدھی ہے اب تو اسفدال میں آئی سی او سے وہ اوپر ایک اور آئی سی او ہوتی ہے تو اردھ و بستہ وہاں پہنچ آدھی ہے وہاں پہنچ گئی اردھ و بستہ اور یاد رکھنا کوئی ذمہ دار تو بھارتی جنتہ پارٹھی ہم نے نوٹ بندی کے سمیہ میں بھی بینہ بھیدواب کے جو لائن میں کھڑے ہوئے تھے ان کی مدد کی تھی جو لوگ اتہ پدیس کے دریب لوگ جو لائن میں کھڑے تھے دیش میں کسی نے مدد نہیں کی تھی ان کی ہم سماجوادی لوگوں نے ان کی مدد کی تھی ان کے پریوار کو لوگوں کو بلا کر کے ہم نے سرکار سے پیسے دینے کی کام کیا تھا یہ جو نردوس لوگوں کی جان گئی ہے اگر ہمیں مدد بھی کرنا پڑا تو پارٹھی کی طرف سے ان تمام پریواروں کی مدد کرنے کا کام سماجوادی لوگ کریں گے